جمہور کشمیر کے لیے جو میڈیکل کاؤنسل ہے اس کی بات کریں گے کیونکہ جمہور کشمیر میڈیکل کاؤنسل پچھلے کئی ماہ سے سربراہ کے بینا ہے اور لگاتار سرکار کی آشورنس کے باوجود بھی میڈیکل کاؤنسل کے لیے فل پل جو چیئرمین کی تائناتی ابھی تک نہیں ہوئی ہے پانس سے چھ مہینے کا وقت ہو گیا ہے اور اب اس سے کیا ہے جناب یاد رکھئے گا کہ میڈیکل کاؤنسل ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا ہوگا دو چیزیں ہیں ایک یہ کی ایک سسٹم ہے کہ جہاں پر آپ ڈاکٹر کے خلاف شکایت کر سکتے ہیں نظام کے خلاف بول سکتے ہیں ہیل دپارٹمنٹ کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اور یہاں پر یہ کاؤنسل جو ہے وہ وہاں پہ سنوائی ہوا کرتی ہے اور کاؤنسل پچھلے پانچ مہینوں سے یہاں کام نہیں ہو پا رہا ہے پوری طریقے سے کیونکہ چیئر پرسن نہیں ہے اور دیگر چیزوں کی بھی پریشانی ہے اس لیے وہ ڈیلے جو ہے وہ بڑھ رہا ہے یہاں پر وہ پروفیشنلزم جو کام کا تھا وہ ختم ہو رہا ہے اور دوسری بڑی بات جو ہزاروں بچے ٹریننگ کر کے بیرونی ریاست سے آتے ہیں جمہو کشمی کے باہر سے آتے ہیں ان کی سند کو سیٹیفائی کیا جاتا ہے میڈیکل کاؤنسل کی طرف سے اور وہ سیٹیفائی کرنے کا معاملہ پچھلے پانچ مہینوں سے زیر الکیوام ہے ہزاروں کی تعداد میں طلبہ جو ہے وہ اس بات کے منتظر ہے کہ جمہو کشمی میڈیکل کاؤنسل کا جو چیرمین ہے اس کا انتخاب کیا جائے کمیٹی اور کاؤنسل کو جو ہے وہ پال بنایا جائے ریکون ایسٹیٹیوٹ کیا جائے اس طریقے کی مانگ ان ڈاکٹرن کی طرف سے بھی کی گئی ہے جو نئے ڈاکٹر ہیں اور جن کی ایسنٹیکیشن ہونا بھی لازمی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان ڈاکٹرن نے بھی کی ہے جو لگاتار نظام کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس وقت بیرو نے دیاست ہے لیکن ان کی سیٹیفیکٹس ابھی تک بھی اجراء نہیں اجراء ہوئی ہے لیکن انہیں سیٹیفائی نہیں کیا گیا تو کل ملا کر جمہو کشمی میڈیکل کاؤنسل کا حال یہ کہ لیپٹن گورننر صاحب اور انتظامیہ کی یقین دہانیوں کے باوجود بھی ابھی تک یہ ادارہ کوئی طرح سے پنکشنل اور فال نہیں ہے